اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل روٹین ریسپیز جس میں ہم آپ کو ڈیلی روٹین سے بننے والے کھانوں کے ریسپیز بتائیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر گھر کی کھانوں کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے ہمارے گھر کے کھانوں کا ٹیسٹ بلکل ریسٹورنٹ جیسا ہے کرونا ویرس کی وجہ سے بہت سے لوگ باہر کے کھانوں کو اوائٹ کر رہے ہیں اور ہوتین کو گھر کے کھانے بنانے میں تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہے تو عجی جناب بلکل یہ آپ کے لئے بہت یوزفل ہے ہم آپ کو روز میں رکھے بننے والے کھانوں کی ریسپیز اور ٹپس بتائیں گے جس سے آپ کے کھانا بنانے میں کوئی مشکل پیش نہیں ہوگی تو ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور نیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹ کے لئے بیل آئیکن پریس کریں تو آج کی ہماری ڈیش ہے کجریلا جس کے لئے ہمیں ایک کلو گاجر چاہیے کدو کشکیوی اس طرح سے اور اس کے ساتھ چاہیے چار کلو دودھ آپ کھلا دودھ بھی لے سکتے ہیں اور ڈبوں والا بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ایک کپ چاول چینی حسب زائکا چھوٹی الائچی چار یا تین اور روح کیورہ یہ گوھر سے آپ دیکھ لیں تو اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہ چار کلو دودھ جو ہے وہ میں نے پتیلے میں لے لیا اب اس میں ڈالیں گے الائچیوں کے اندر کے بیچ نکال کے اسی طرح آپ نے بیچ نکال کے ڈالنے پوری الائچی نہیں ڈالنے دودھ گرم ہونے تک ہم نے ویٹ کرنا ہے اور جب دودھ گرم ہو جائے گا تو ہم نے اس میں گاجر جو ہم نے قدوکش کیے ہوئے وہ ڈال دینے چاولوں کو ہم نے ہاتھ سے مل کے اس طرح چھوٹا چھوٹا کر لینا ہے اور اگر آپ نے زیادہ دیر سے بھگوئے ہوئے تو چھوٹا 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 کر لینا ہے ہم نے اس طرح اس میں گاجریں ڈالنے شروع کر دیئے اور دیہان رکھیں کہ اس میں جو چمچہ ہے وہ لکڑی کا ہی یوز ہوگا تو یہ ہم ساتھ ہی بھیگے ہوئے چاول جو ہے وہ اس میں ڈال دیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لکڑی کا چمچہ ہم صرف یوز کریں گے دوسرا نہیں یوز کریں گے اس کی واجہ یہ ہے کہ لکڑی کے چمچے سے پھر وہ نیچے لگتا نہیں ہے اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب ہم اس کو ہلکی آنج پر پکنے دیں گے جب دودھ کو ایسے جو شانے لگ جائے تو آپ نے آگ کو ہلکہ کر لینا ہے گاڑا ہونے تک ہلکی آنچ میں اس کو پکانا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس میں چمچہ بھلانا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دودھ کم ہونا شروع ہو گیا ہے یہ یہاں سے اندازہ لگائیے دودھ کم ہونا شروع ہو گیا ہے اور اپنی زیادہ چھوڑا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پک کے دودھ کافی کم ہو گیا ہے پر ابھی بھی ہم نے اسے اور پکانا ہے جب تک کہ یہ یک جان نہ ہو جائے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گجریلا تھک ہونا شروع ہو گیا ہے پر ابھی تک یہ مکمل تیار نہیں ہوا اسی اس کا آپ نے بہت حیال رکھنا ہے کہ آپ نے چمچہ ساست ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے جب گجریلا تھک ہو جائے تو اس میں ہم نے چینی ڈال دینے ہیں چینی اس میں ڈال دی باقی آپ اپنے زائکے کے مطابق ڈالی چھے گا جس کو زیادہ پسند ہے چینی وہ زیادہ ڈال دے تقریباً یہ اب گڑا ہو رہا ہے اور اس میں اب ہم روک کیورا ڈالیں گے جب گجریلے میں اس طرح بابلز بننا شروع ہو جائیں تو سمجھیں کہ گجریلا تیار ہے گجریلا تیار ہے تھنڈا کر کے اس کو انچوائے کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی رکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے روم ٹمپریچر پر گجر کا حلوہ رکھی تھنڈا کی ہے اور یہ بلکل تیار ہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی وہ یہ کہ ہم لوگوں نے اس میں بادام وغیرہ نہیں ڈالے کیونکہ ہماری فیملی کو پسند نہیں جو ڈالنا چاہے وہ ڈال سکتے ہیں